موسیقی تو وہ راتوں پکٹ چھٹ کے ان کے لئے دعا کرتی اللہ سے مہین تھی تو ان کے اس کے اسلام کا پتہ چل گیا کچھ بو چھکتی تو ہے نہیں تو انہوں نے اس کو سنجھایا بچی کے عمر پندرہ سورہ سار اس نے اپنا نام حیرہ رکھا حیرہ غار حیرہ سنے نا وہ گھر میں جاتی ان سے وہ سنتی تو وہ اللہ کے نبی نے حجرت کی غار حیرہ میں اٹھہرے تو اس نے اپنے نام حیرہ رکھا تو اس کے باپ اور چاچے نے انہوں نے اس کو بہت سنجھایا کہ وہ نہیں مانی تو دونے نے اس کے قتل کا منصور ہو رہا کہ ہماری عزت خواب میں ملتی اگر یہ ہمارے گھر میں مسلم ہے تو انہوں نے گاؤں سے باہر ایک کھٹا کھو دا اور اپنی بچی سکھلے کے چلو تو انہیں سہارن کو لے کے چلے تو انہوں نے اس کو کیسے محسوس ہو انہوں نے کہا اچھا اور مجھے آخری دو رکھات پڑھ لے تو اس نے دو نفل پڑھے اسے چلتے ہیں جب وہ راستے سے ہٹ کر وہ گرانے کی طرف چلے تو جب وہ کھٹا ہے تو اس کے چاچے نے اس کو دھکا دیا جب وہ گرید ہو کہنے گی چچا مجھے تو مار رہے ہو جہنم کی آگ سے پچھ جاؤ کلمہ پڑھ اببا کلمہ پڑھ تو اس کا چچا کہنے گا تو ہمیں اگلی آگ سے ٹاراتی ہے ہم تمہیں ایسی آگ کا مالا چکھیں ساپ پٹرول سے پڑھے میں اس کے اوپر منٹیلہ جب آگ نے اس کے بدن کو پکڑا اور شولے پڑھ کے تو کہنے گی اببا جہنم کی آگ سے پچھ جاؤ کلمہ پڑھ لیں چچا جہنم کی آگ سے پچھ جاؤ کلمہ پڑھ لیں اگر آسمان کی در اپنے جاتے کہ جائلا تو بے کر آئیس میں تریلیے جل لیں تجھے گار ایرا سے بھی ٹیار ہے اپنی اس ایرا سے بھی ٹیار کھٹ اگر اس نے جلتے جلتے کہا چچا جہنم سے پچھ جانے یہ اس امت کا اصل پر پانچہ یہ اس کے اندر کی اصل چیز ہے اندرہ سال کی بچی ہے اور اس کے اندر قابط ایسی لگی ہے ہم پچھال سال سے تبلیغ میں پھٹ رہے ہیں کسی کو حکم توڑتے دے کر رونا نہیں آنا غصہ آتا اپنے سے کوئی اوپر نیچے ہو جائے جو ان کو تھکہ دینا آتا اپنے کو قریب کمانیت چچا کلمہ پڑھ لینا جننم سے پڑھ جانا یا اللہ تجھے گار ایرا سے بھی پیار ہے اپنے جس ایرا سے بھی پیار ہے وہ اس کا جو بات تھا نا وہ تو جا کے چار بھائی بھائی لیڑنا گیا اور ایسا بیمار ہوا کہ اس اپنے بھائی کو بولا کہ مجھے مسلمان کر مجھے ایرا کی چیخیں سنے نہیں دیتے اس نے کہا اس کو قتل کیا اسلام کی فاطر تجھے کیسے مسلمان بنے اگر میں تم نہیں مانتے تو تو میں بھوتا ہوں اعلان کرتا ہوں انہیں گا تو اعلان نہ کر میں تیرا بندوبست کرتا ہوں تو اس کو لے کے دل لیا وہاں اپنے جاننے والوں کے پاس تو اس کو ٹھہرایا ایک عالم کو بلا کر اس کو کل ہا پڑھ رائے خضا و قدر کے فیصلے دو دن پر دو وہ لڑکی کا والد مر گیا تو کہنے کے میں نے وہاں مسلمانوں کو بلا کر ان کے حوالے کیا کہ یہ مسلمان ہے میرا بھائی سودھا ہوں اس میں تو میں رات کو لیٹھا تو مجھے پھر آنے والد میں چچا روزت کی آگ سے بچ سکتا آخر میں پھر مرار بڑھا اور اس کی چیخوں نے مجھے انہیں مسلمانوں نے پھر میں مسلمانوں سے کوش نشروع پھر اس لنڈ کیا چیز تو پھر مسلمان مجھے کوئی کتاب دی میں نے ایک کتاب پڑھی پھر دوسری پڑھی پھر تیسری پڑھی پھر میں مسلمانوں نے اسی نے یہ باتیں سنیا تو میں دعا کرتا تھا یا لگ کوئی ایسا موقع ہو کہ میں اس بچی کے خون کو کوئی بدلہ چکا لی تھا تو ایک جگہ مسلمان بچوں کا سکول تھا تو اس کو جلانی کا ہندو نے پروگرام بنایا تھا تو میں اس منجلس میں شریک کو انہیں نہیں بتا تھا کہ میں مسلمان ہو چکا تو میں نے رات کو جا کر اس کی پشلی دیوار میں سرہ کر دی بڑا سا اور جب وہ مملہ آور ہوئے تو میں ماں پہلے پہنچ چکا تھا میں نے سارے بچوں کو سرہ سے نکال کے باہر نکال دیا تو میں کہا یا اللہ آج گرا کے خون کا بدلہ آفو موسیقی 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 موسیقی